دوستو آپ سے مہت بنا گزارش ہے ایک بار میرے ساتھ ملکے ضروشی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ہم آجائیں لاری اڈا لاری اڈا کبوتر منڈی پلس مرگا منڈی آپ کو کبوتروں کا شوق کراتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے دوستوں کے نمبر بھی ساتھ شیئر کریں گے تو چلتے ہیں ذرا کبوتروں کی طرف اسلام علیکم جناب والیکم السلام کیا علیہ السلام ٹھیک تھا اللہ کا آسان آپ کی دعایں ہیں سر میرا نام روشن محمود کہاں سے تشریف لائے ہیں میں شہادرہ ساتھ کبوتر منڈی سے نہیں ادھر رہائش ہے دکان نہیں آپ کی تو یہ کبوتر گھر کے ہیں آپ کے یا باہر کے ہیں یہ گھرکی ہے گھرکی ہیں یہ درہ کچھے سے کبوتر کا شوقر ہوئے ہیں درہ دوستوں کے دکھائیں یہ کون سی نسل سے ہے یہ چوڑری والا کبوتر ہے سخی صاحب والا جی اس کی آنکھا شوق کریں دوستو کیا ڈمانڈ ہے اس کی جناب یہ چارزار پی ہے بتا رہے ہیں پرائز اس کی یہ بڑا کبوتر ہے جوڑوں والا جی اس کی فیمیل بھی ہے ساتھ نہیں فیمیل نہیں ہے مہروں والی ہے مادی ہے اس کا بھی شوقر آئے ہیں اس کا پر دکھائیں درہا سلالہ کبوتر ہے دوستو یہ کریجے ڈلے ہوئے ہیں موسم کی وجہ سے موسم کی وجہ پر جار کے نکار رہے ہیں کوئی کمی پیشی بھی کریں گے میرے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ کر لیں گے اس کی آنکھ بھی شوقر آئے ہیں یہ مادی ہے مہروں والی مادی ہے یہ دکھیں دوستو فائن آنکھ میں ہے ماشاءاللہ اس کی آنکھ آپ شوقر رہے ہیں بہت اچھی کبوتر ہے اس ساروں کا شوقر آئے دوستو اس ساروں کا شوقر آئے دوستو اس کا بھی شوقر آئے دوستو یہ سار ایک ہی پرائس کی ہے جناب ہیں جی انہیں دانہ کون سا ڈالتے ہیں آپ دانہ جو باجرہ کنک چنے اور مکعی مکعی کو دال دانہ نہیں ڈالتے ہیں نہیں وہ نہیں ڈالتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس شرط یوسی against اندر گلے کا مسئلہ باندھو جاتی ہے اس کی وجہ سے مسئلے بن جاتے ایک امور مار ہوتے ہیں ویرس میں بڑی جلدی آجاتے ہیں اس کی وجہ سے ویرس میں آجاتے ہیں جو جلدانے کی وجہ سے یہ بچے ہیں یہ پٹھی پٹھے ہیں یہ کتنے کا یہ بھی چارزار پرائز مانگ رہے ہیں یہ بھی مہروں والے ہیں یہ دوستو مہروں والے چارزار پر مانگ رہے ہیں بڑی کلیوں میں دس ہاف ہیں یہ یہ ہاں جی دس ہاف ہے یہ بگلیں ابھی نکار لیں گے صحیح ہوگی ہے سامنے جاؤں ایسا اپنا موبائل نمبر شیئر کرتے ہیں کیا موبائل نمبر 0301 4910530 کارگو ہو جائیں گے انشاءاللہ تلہ ہو جائیں گے یہ جو کارگو کا لاری اڈے سے کروائیں گے لاری اڈے سے بھی اور ہمارے ادھر پاس شہادرہ میں بھی اڈا ہے کارگو آسانی سے ہو جائیں گے تو یہ میرے دوستوں ساتھ ریعت بھی کریں گے انشاءاللہ تلہ کریں گے ریعت کریں گے اگر آپ اکیلہ لیں گے تو انشاءاللہ ریعت ہوگی ایک ادھا پیس لیں گے تو تب بھی انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا کمی پیشی کر دیں گے یہ جی دوستو جو آپ بائین سے کٹھے لیں گے تو یہ ریعت ہو جائے گی اگر آپ اکیلہ لیں گے تو اس کے پرائز الگ سے ہوں گے کارگو کی سلوت اویلیبل ہے باقی دوستوں کا یہ رکمنٹ کرتے ہیں لاری اڈا منڈی میں آنا چاہیے ہاں جی آنا چاہیے ادھر ماشاءاللہ مناسب اچھے کبوتر مل جاتے ہیں مناسب ریڈ پر زیادہ تر یہ گروہ کے کبوتر آتے ہیں آپ کو کتنا سا ہو گیا منڈی میں آتے ہیں مجھے ادھر آتے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں ہاں جی ہماری ویڈیو دیکھ کے آئی ہے نہیں آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہی ہے تو کئی لوگ بھی آتے ہیں آپ ماشاءاللہ اچھی جنہیں گائیڈ کرتے ہیں اچھے طریقے سے لوگوں کو اچھا مشورہ دیتے ہیں تو ہم نے بھی کہا چلو آپ سے بھی کچھ مل جاتے ہیں ماشاءاللہ بہترین ہے ٹھیک ہے منڈی میں کام ٹھیک ہے شکر اللہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سار سلام علیکم دوستوں یہ کبوتر ہیں اچھے بچے ہیں بڑے بھی ہیں ان کے پاس لیکن بھائی کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے لئے ان کو بوتر اچھے سے میں نے کہا میں خود ہی شوکر ہوا دے تو انہیں جی دوستو یہ میلہ کے فی میلہ ہے فی میلہ ہے دوستو انڈے اتارے کی نا یہ دوستو فی میل کا شوکر ہیں آپ سلاری فی میلہ ہے سخی صاحب علی بلیڈ لائن چھوئے سخی صاحب علی بلیڈ لائن سے ہے دوستو وائبریشن بھی دکھیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ میل بھی ہے نر بھی ہے اس کے ساتھ نر کا بھی شوکر ہے یہ فی میلہ ہے دوستو ماشاءاللہ اچھی فی میلہ ہے اس کی دنکہ یہ دوستو پارٹ ٹوڑ گیا ہے پکڑتے وقت کیونکہ منڈی میں ایسی در نہیں ہوتا ہے کبوتر پکڑتے پارٹ ٹوڑ جاتا ہے یہ دوستو اس کا میلہ ہے یہ اس کا میلہ ہے یہ فی میل پکڑتے بیٹا یہ میلہ ہے اس فی میلہ یہ بھی سلا رہے پر لو میں ہے دوستو بیٹا کتنے کا جوڑا یہ کتنے کا سات ہزار کا سات ہزار کا سات ہزار کا پیر بتا رہے ہیں دوستو یہ سات ہزار کا پیر ہے جس کا میں نے بھی آپ کے شوکر رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی جوڑا آپ کے پاس جو بھی دکھائیں یہ چھوڑ دیں جی دوستو یہ پیر ہے پٹھی پٹھے گیا بھی یہ چوزی صاحب کی کتنے نمبر ہے کارٹ نمبر سکس ٹی ون نمبر کارٹ نمبر کانٹو والے چوزی صاحب کی کتنے نمبر کانٹو والے ہیں نا چوزی صاحب کی کتنے کی زیادہ شکین آپ خود بھی اس کے شکین ہیں یہ دوستو میل ہے یہ جوڑا کتنے کا مل جائے گا سات ہزار کا یہ دوستو شوک میں آپ کو پورا کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو مزہ ہے شوک کرنے کا ویڈیو کے لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ میری بھی اوصلہ فضائی ہو یہ فی میل ہے دوستو ماشاءاللہ فی میل فائن ہے دوستو فی میل میں پورے گیٹس ہیں خوڑا برا منہ آری ہے بیٹے یہ بھی سات ہزار کا جوڑا ہے اپنا موبائل نمبر شیئر کرو 0323 0323 49 49 72 154 0303 950 ٹھیک ہے بھائی زیان علی موسیقی 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 رائل ڈائڈی نے پنجی سر میں پاہتے ہیں رائل ڈائڈی نے ایک بارو جالدار ہو جائیں گے بلکل جوڑے جالدار ہو جائیں گے کیونکہ ایک نظر ہے کڑیاں پہیاں نے کڑیاں پہیاں نے رائل ڈیاں ایسا دوستو میں آپ کے شوق بھی کرواتا ہوں بھائی سے ساتھ ساتھ بات بھی کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو بھائی نے کہا کڑیاں انہیں ڈلی ہوئی ہیں یہ رائل کی کڑیاں رائل لکھا نہیں واقعی لکھا واہ نمبر لکھا واہ رائل نہیں لکھا واہ کسی پہ پکی کڑی ہے یہ دوستو بچے کا شوق کریں کتنے بچے ہیں یہ ٹوٹل ٹیڈی آو کے پاس میرے پاس ہے کوئی بائیس تیس بائیس تیس ہیں چلیں ایک دو بچے جو ہیں وہ رامپوری ہیں دو بچے رامپوری ہیں اور یہ بچہ ہے دوستو آپ نے شوق کی ہے دوسرا بچہ ایک اور پکڑنا بھائی جن دو بکت دکھائیں زیادہ لال نوز والا یہ والا کامتا ہوتا ہے تو سی جائی نہیں لے تو یہ ایک یہ بچہ ہے بائی کے بس بچے اچھے ہیں بڑی کلیوں میں دوستو یہ چھے کلی کا بچہ ہے ٹھیک ہے پرائز آپ خود کر لی جائے گا نمبر میں شیئر کر دوں گا بائی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بان جوڑ میں ہے یہ دوستو آخری بچہ دکھا دوں تاکہ یہ نا راشلہ گیا بائی بھر مسروع ہو جائیں گے سیل پرچیز میں یہ یہ بھی تقریبا چھے کلی گئی ہے دوستو یہ رامپوری ہے جناب یہ رامپوری بچے ہیں دونوں دکھائیں درہ کیمرے کو یہ رامپوری کے بچے ہیں یہ دونوں دوستو ایک ہی جول گیاں بچے ہیں یہ کتنے کی ہیں یہی پچیسو کا بچے ہیں یہ بھی پچیسو کا بچے ہیں یار اگر کچھ زیادہ آپ سے لے کو کمی پیشی کریں گے جی کتے تا کرنے گے کچھ سو دوزار پھر دوزار پھر میں دیتیں گے اپنا موبائل نمبر شیئر کریں شیئر کریں بھائی 434 335 4 Yunus 4 496 4 5 409 406 2500 400 200 بچے اچھے ہیں بھائی کے great 오�as تو جو بھائی لینا چاہتا ہے positive ہے آپ ان کے ساتھ آپ کا کر سکتے ہیں کیڑیاں کے پاو میں ڈلی ہیں لیکن روائل نہیں لکھا ہوا ان کے اوپر روائل نہیں لکھا ہوا باقی بچے اچھے ہیں بہت شکریہ جناب تینگی اسلام علیکم صاحب والاکم اسلام 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 کیا حال جہلا اللہ کا شکر آپ سنائے کیسے تبیت ہے آپ خود استاد ہو گئے اب تو ماشاء اللہ مجھے استاد کہتے ہیں مجھے تھوڑا کیسا لگتا ہے آپ ہمارے اسلام آپ ہمارے سنیر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی محبت ہے آپ سے کام کا سٹارٹ کیا تھا آپ کو بھی پتا ہے میں پہلے لاری اڈے کی ویڈیو بناتا تھا اس کے بعد سمجھ لیں کہ دربار گیا دربار کے بعد میرا نا ایک دن میں نے توتہ لینا تھا ٹھیک ہے تو لینڈن مارکیٹ میں مجھے پتہ لگا کہ یار کبوتروں کی بیمارکیٹ اس سائیڈ پہ گھر گیا کیونکہ ادھر کا مجھے اتنا نولیج نہیں تھا میں زیادہ تر کبوتروں کی جو خریداری کرتا تھا وہ دربار جہاں یہ لاری اڈا بغیرہ سے کرتا تھا ٹھیک ہے تو میں ادھر گیا تو ستاجی آپ سے جب سے رابطہ ہوئے تو آپ نے تو سمجھ لیں کہ دنیا بدل دیا ہے اور آپ نے اپنا چینل بھی بنا لیا ماشاء اللہ یہ آپ نے بنا کر دیا صاحب یہ جو پودا لگا ہوا ہے آپ کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی جب تک میں اس پر ضروری پڑھتا رہوں گا جو میرے ساتھ دوست پڑھتا رہیں گے اس کا جتنے بھی حجر ہے صدقہ ہی جاریہ انشاءاللہ تعالی آپ کو رہتی دنیا تک ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی ضرور ستاجی کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور لہور پیجن کے جو نہیں دیکھنے والے دوستوں وہ بھی لازمی ویزرڈ کریں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ یار آپ کا جو حمزہ بھئی ہے وہ کتنی سا ٹرگل کار رہا ہے اس کے علاوہ سمجھ لیں کہ میری اپنی چاہت کے اوپر ساتھ جو میں آپ کو بلاؤں گا تقریباً کوئی ڈیڑھ سو پرندہ ہوگا اس ٹائم ماشاءاللہ اور بہت سمجھ لیں کہ نیاب اور تابند قسم کے کبوتر ہے پھر تو میں بے چینل ہوں گا آپ کے پاس آنے کے لیے جناب بہت اچھے سمجھ لیں کہ پروازی پرواز کے لیے آسے میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں نا جیسے کہ آپ نے دکھائی ہیں ایک سرکھی پوٹر ہوتا ہے سرکھی پوٹر سے ہٹ کے میں کہتا ہوں کہ یار پرندہ وہ ہونا چاہیے جو استادی کبوتر ہو جس کو کیا استاد آتھ میں پکڑے جو چیز آپ کو سکھائی ہے جو چیز آپ کے ساتھ چلتا رہا ہوں میں نے دیکھا کہ یار استاد امجا صاحب زیادہ تر نہ استادی کبوتر دکھاتا ہے جیسے آپ نے ساری مارکیٹیں دیکھیں ہیں شہدرہ مارکیٹ پہلے آپ ویڈیو بناتا رہیں پھر داتا صاحب کی بھی میں آپ کو مزے کی بات یہ بتانے لگا تھا کہ آپ کے بات ہی میں نے شہدرہ میں انٹرس کی تھی ہے میرے قریب تھا میرے گھر کے بلکل نصدیق تھا لیکن ادھر کا میں نے سنا تھا کہ جو لوگاں وہ سمجھ لیں کہ صحیح نہیں ہے جب میں ان سے ملاؤں تو مجھے میں نے کہا یار میں نے ویسے سنا سن رکھا تھا ٹھیک ہے تو جب موطر کے ہوں تو میں نے ان کی ویڈیو جب سے بنانی سٹارٹ کی ہے یہ لاری اڈا میں بھی آ جائے ہوں ویڈیو بنانے کے لئے تو میں نے دیکھا کہ استاد امجہ صاحب سے ادھر ہی ہمارا راپتہ ہو گیا تو استاد امجہ صاحب بھی ماشاء اللہ سے بہت نائس پرسن ہے خوش کھلا کے بندے ہیں اور دوستو مزے داری کی بات یہ ہے کہ ہمارے ریلیشن کو تقریباً کوئی ڈیڑھ سال سے اوپر ہو گیا اور آج تک ہمارا ریلیشن ویسے ہی ہے ویسے کبھی ہنسی خوشی ویڈیو بنا لیں مزاق وغیرہ کر لیں تو وہ ہمارا حق بند ہے کیونکہ حامن سے جیسے مرضی بول سکتے بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں استاد امجہ صاحب لاری اڈا وغیرہ کی ویڈیو بناتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے بہت پیارے دوست ہیں افضال بھئی ٹھیک ہے اس کا مجھے فون ہے کہ امجہ بھئی اپنے لاری اڈا سے ویڈیو بنائی تھی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا افراد ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں قسم سے بڑا پریشان ہو گیا تھا میں نے کہا یار کیسے میں مثلا کہ آپ نے کس سے رابطہ کیا اس نے مجھے سکرین شاٹ بیجا میں ہے تو ان کا سبسکرائبر ہونا استاد امجہ صاحب کا میں نے کہا یار ان کی ویڈیو تھے جو استاد امجہ صاحب ناتے ہیں اور نمبر وغیرہ یہ دیتے ہیں اور دوستو جس بھائی نے بھی منڈی میں سے رابطہ کرنا ہو اپنی ذمہ داری کو پر استاد جی آپ بتاتے نہیں ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ ہمارا نقصان پورا کروے نہیں نہیں اب تو کافی سمجھ گئے ہیں دوست ماشاء اللہ کافی ہے نا وہ پہلے تحقید کرتے ہیں ویڈیو مانگواتے ہیں پھر اس کے بعد ان سے ڈیل کرتے ہیں ایک ہی بار ایسے ہو ہے افضال بھائی کے ساتھ دوبارہ کبھی کمپلین نہیں آئی اور نہ ہی انشاءاللہ آئے گی اب لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ یار کیمرے کی آنکھ سے بندہ چھپ نہیں سکتا یار کیمرے کی آنکھ سے بندہ چھپ نہیں سکتا لیکن میری بات سنے میں ایک چیز مارکیٹ بھی دیکھی ہے ٹلینٹن مارکیٹ بھی زیادہ دربار مارکیٹ بھی اور بھی مارکیٹ بھی آپ نے لور کی کافی دیکھی ہیں آپ سب سے زیادہ کسے ریفر کرتے ہیں سب سے اچھی جو مارکیٹ ہے میں بیسیکلی بہت چیز تھوڑا سا نا پیچھے کریں یہ موں کے اندر جلا جائے گا بیسیکلی میں اگر ان سب مارکیٹوں میں شادرہ مارکیٹ ہوگی تربار ہوگی ٹلینٹن مارکیٹ ہوگی اگر آپ کہنا کہ سب مارکیٹوں کی ماں کونسی کلائے گی سمجھتے ہیں کہ میری بات کو وہ سب مارکیٹوں کی ماں کلائے گی یہ لاری اڈا لاری اڈا کے اندر لہور کے جتنے دکان دار ازرات سمجھ لیں کہ زیادہ تر میں نے دیکھے ہیں کہ ادھر ہی گھرے ہوتے ہیں توار والے تھے اور سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ ادھر سے نا وہاں باہر دور تر آزراتوں سے آتی ہے اور اگر آپ کا کیمرہ میں دکھا سکے کہ یہ دیکھیں یہ زیادہ تر یہ لہور کے بندے نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر زیادہ تر آؤٹ آف سٹی سے جو وہاں آتی ہے جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ جو لہور کے قریبی ہیں لہور کے جتنے بھی قریبی کہہ سکتے ہیں آپ جہاں نہیں کہہ سکتے کہ یار اگر کوئی بندہ کراچی سیدھر آگیا ایسے نہیں ممکن ہے لیکن جو لہور کے قریبی ہیں جن کا کرایہ تقریباً دو تین سو لگتا وہ اس مارکٹ کو لازمی وزر کرتا ہے اور میری بھی آپ دوستان سے ایک ہی رہے ہوتی ہے کہ یار دیکھیں آپ اس مارکٹ میں آئیں آپ وزر کریں جس چیز کو آپ ذہن نشین کر کے کہ یہ چیز میں نے لینی ہے وہ چیز آپ کو مل جائے گی اس سے بہتر بھی مل سکتی ہے اس سے بہتر بھی مل جائے گی دیکھیں چیز میں کہتا ہوں کہ یار انسان کی پرک ہونا تین سو والا کبوتر ایسا بنا لے کے جو شامتہ کا بچے ہو رہا تھا شامتہ کا بچے ہو رانے وہ صرف ایک ہوتی ہے ذہن کی بات ہم تو دیکھتے ہیں صرف چاند پوائنٹ ہمیں پوائنٹوں سے نولیج ہو جاتی ہے کبوتر کی دم میں نہیں جائے کہتا کہ یار دم بلکل کینڈے میں ہی ہو دم کھلی بھی ہو وہ چال جاتی ہے کھلی دموں والے کبوتر بھی اڑتے ہیں اور دوست آگیاں سلام علیکم والی کے مسئلہ ہوں دوستوں کا تارہ کراتے ہیں کیمرے کی در دیکھیں جی بھائی جان میں بھی کبوتر باز ہلکہ پھلکے زیادہ نہیں اور ہر دفعہ یہاں میں منڈی میں آتے ہیں ہم لوگ کبوتر خریدنے کے لیے کبھی یہاں پہ کبوتر مہنگا بھی ملتا کبھی سستہ بھی ملتا سستہ بھی ملتا اچھا کبوتر من پسند کی چیز مل جاتی ہے مل جاتی ہے آسانی سے ملتی ہے اور اچھے پیسوں میں اور ان کا آپ کا آپ کا بھی چینل بہت اچھا ہے اور ان کا بھی چینل کے اندر کیا پایا میں یہ پوچھنا یہاں پہ دو نمبری نہیں ہوتی ایک نمبر چیز جو چیز بتائی جاتی وہی ملتی ہے اس کے علاوہ یعنی کہ آپ نے ہماری ویڈیو سے کوشش سیکھا جو سستہ آدم ہمجھے صاحب نے جو باتیں بتاتے ہیں دیکھیں استاد ہمجھے صاحب برے سے برے استاد کے پاس جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار سوال جو آپ کیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سمجھ لیں کہ چھتوں کے اوپر جا کے اپنا ٹائم ویسٹ کر دوں کیونکہ میرے پاس آگے آل ریڈی بوکنگ ہوتی ہے کافی ساری استاد ہمجھے صاحب اچھی ویڈیوز بناتے ہیں اچھے استادوں سے جا کے ملتے ہیں تو آپ نے ان کی ویڈیو دیکھ کے کوشش سیکھ ہے یا نہیں سیکھ ہم بھی بتاتے رہے میں تو ان کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں یہ اچھی اچھے استادوں کے پاس سیکھتے ہیں ہمیں ہم جیسے میں نیا کبوتر بات اگر مجھے کسی چیز نہیں بتا تو یہ استادوں سے کرا ہوں گا آپ دوستوں کے لیے کوئی اس موسم کے حوالے سے اچھا سا میرے دوستوں کی شیئر کرتے بائی جان آج کل یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ سیب کا سرکہ جو کبوتروں کا حازمہ بہت اچھا چلتا کبوتر بیمار نہیں ہوتا کبوتر آپ کو فریش رہتے ہیں کسی دوست بائی کے کبوتر بیمار ہو جاتے ہیں جب وہ اس کے کنٹرول میں نہ رہیں تو کسی سے مشرعہ کر لیں ہو سکتا کہ مشرعہ دینے والے کی بات سمجھ میں آجے آپ کی قیمتی کبوتر ضائع ہونے سے بلکل اور اس موسم کے حوالے سے دوستوں کو دیکھیں کبوتروں کا جو گلہ لگ جاتا ہے خر خر کی آواز آتی ہے ریش آتی ہے اس کے علاوہ کبوتر خانس ہے کیونکہ دیکھیں استاج آپ کو پتا کہ آپ کبوتروں کو شوک کرنا تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو پتا کہ میں پیسکل ڈوپٹر تھا میرا ایک میڈیکل سٹور دوسری لینگ تھی کبوتروں کا شوک تو ہمارا بچپن کا شوک ہے جب سے میں چھوٹا تھا تو میں چاچو جی سے کافی کچھ سکھتا رہا ہوں اس کے باد میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے بھی کافی کچھ دیکھ ہے اور سمجھ ہے چیزیں کیسے یعنی کنورٹ ہوتی انسان جب ایک لیول کی اوپر ہوتا تو اسے اگلا لیول ہوتا ہے ہر لیول اپنے لیاز سے بہت بیار لگتا ہے میں آپ کو نیک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ کبوتروں کو گلہ لگ جاتا ہے اس کے علاوہ کبوتروں کی آن خراب ہو جاتی ہے گید جام جاتی ہے تو ان کے لیے سب سے بیسٹ جو حال لانا وہ ٹیلو پین انجیکشن ہے اگر ہو سکے تو اس انجیکشن کی فوٹو وغیرہ بھی ڈونلوڈ کر کے نہ لگا سکتے ہیں میرے پاس میں لگا جوں گا ٹیلو پین کا انجیکشن سمجھ لیں کہ ایک پوائنٹ لگانا ٹھیک سمجھ لیں رات کو آپ نے لگا تو اگلے دن صبح کی کنڈیشن کافی بہتر ہوگی اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ بدلتے موسم کے ساتھ آپ انجیکشن کافی سارے میرے پاس گھر میں تقریبا کافی ساری میڈیسن پر ہی ہیں میں چاہ رہا تھا سیرپ آپ پلائیں گے اس سے بھی سمجھ لیں کہ جو ریشے کا مسئلہ ہے وہ کافی سارا ہو جائے گا لیکن میں سب سے بیسٹ جو میں نے بتا دیا ٹیلوپین انجیکشن ٹیلوپین انجیکشن سے کبوتر جب بمار ہوتا ہے کسی حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ زیادہ تر آج کل کے موسم کے لئے آس جیسی بماری آرہی ہیں جان خراب کی آرہی ہے میرے پاس تقریبا سو ڈیر سو کبوتر ہے ایک کبوتر بھی سمجھ لیں کہ دوستو کسی کی آنکھ نہیں خراب کسی کا گلہ نہیں خراب اور سب سے بری جو بات ہے کبوتر کا بمار ہونا ہماری گلتی ہوتی ہیں ہم خود لوگ سمجھ لیں کہ دانے کا مسئلہ بھی ہو سکتا اس کے علاوہ سمجھ لیں کہ صفائی نہیں صحیح طریقے ہوتی دوست کیا کرتے ہیں کچھ لوگ نا دو تین سور پر ٹرے کا نہیں خرچ تے وہ جہاں پر کبوتر نے بری ڈرے جتنے کبوتر ہوتنی ڈرے رکھیں کبوتر کو صحیح طریقے سے مینٹین رکھیں یہ میرا دوستوں کے لئے میسیج تھا پیغام تھا اور امید کرتا ہوں شکری حمزہ صاحب آپ کا بھی ندیم افتخار بھائی کا نام ہے دانہ بتاتا جلو دانہ تو دوستوں کو پتا ہے میں نہیں کہتا کافی استادوں نے بتایا بھی میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں کہ جو چند استادوں نے شاید نہ بتائی ہو دانہ میں جو اپنے گھر میں استعمال کرتا ہوں وہ چار کلو گندم ہیں چار کلو گندم کے اندر دو کلو باجرہ ٹھیک ہے دو کلو چنے اور اچھے طریقے سے دھو کے سکا کے ڈال جب دانہ آپ کا سوک جائے اس کے ساتھ آپ نے آج کل جو موسم ہے یہ آپ کو بھی پتا کریز سب پرندے کریز میں جا رہے ہیں سرون جو ہوتی سرسوں کے بیج اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ایک کلو شامل کر اچھے طریقے سے مکس کر اپنے کبوتروں کو ڈالیں آپ کے کبوتر انشاءاللہ کمار نہیں ہوں گے اور جن دوستوں کے کبوتروں کو قصر لاتے چکے جو میں نے بتایا احتیاط کریں گے تو بچیں گے بہت شکریہ حمزہ صاحب آپ نے جتنا بتا دی اتنا ہی کافی ہے باقی دوستو حمزہ صاحب کا تہدل سے شکریہ دوستو پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سے جائز جائیں گے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات